اسلام علیکم ایوریون میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتی ہوں آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں ہم رائٹر کا انٹرڈکشن، فول سمری، کریکٹرز، ٹیمز اور سیمبلز ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے رائٹر کا انٹرڈکشن پڑھتے ہیں جو کہ ضروری ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے ہمارے رائٹر بین نوکری وہ پیدا ہوئے تھے 1959 میں اور یہ نائجیرین رائٹر ہے اور یہ ایک پویٹ، نوولیسٹ، شار سٹوری رائٹر، ایسے، پلی رائٹ اور فلم سکریپٹس تھے انہوں نے اپنا چائلڈھوڈ لندن میں گزارا لیکن یہ 1968 کو نائجیریا واپس آگئے اور ان کا فرسٹ نوول ہے فلاورز اینڈ شیڈوز اور ان کا جو ورک ہے دی فیمیسٹ روڈ یہ ان کا بیسٹ ورک کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس ورک کی وجہ سے انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ورک کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سکسیس اور پاپولیرٹی ملی اور ان کے رائٹنگ سٹائل میں منڈین، میٹا فیزیکل، انڈویجول ورسیز کولیکٹیو جیسے ایلیمنٹس شامل ہیں اور اب ہم سٹوری کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جو ہے سٹوری وردی ٹیپسٹر سا یونرہ میں ایک شارڈ سٹوری ہے جس کا رائٹنگ سٹائل پروز ہوتا ہے اور اس کے ورڈز کی رینج ون تھوزنڈ سے ٹوینٹی تھوزنڈ ورڈز کے راؤنڈ آبورٹ ہوتی ہے اور اس سٹوری میں جو پلیس ڈسکس کی گئی ہے اور اس سٹوری میں تھرڈ پرسن ناریشن یوز کی گئی ہے اور رائٹر نے اس سٹوری میں ایلیگوریکل تکنیک کا یوز کیا ہے اور اس سٹوری کا پرپس کیا ہے بیسیکلی رائٹر ہمیں اس سٹوری کے تھوز یہ بتانا چاہا رہا ہے کہ کیسے وائٹ پیپل جو ہیں وہ بلیک پیپل کی کنٹری میں ان کو سیویلائز کرنے کے بہانے سے داہل ہوئے لیکن انہوں نے انہی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو وائٹ پیپل ہے انہوں نے بلیک پیپل کا ہونچوسنا شروع کر دیا ان کے رائٹس پر قبضہ کر کے بیٹھ کے اور ان پر حکومت کرنا شروع کر دی رائٹر نے اس سٹوری میں ایمپیریالیزم اور اس کے ڈاک ایسپیکٹس کو ہائلائٹ کیا ہے اس کے بعد اس سٹوری میں جو سیمبلز یوز کیے گئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اسٹوری کے کریکٹرز کی طرف میجر کریکٹر ہے اسٹوری کا ٹیپسٹر ٹیپسٹر جو ہے ایک ایسے پرسن کو کہتے ہیں جو کہ پام ٹریز کو ٹیپ کرتا ہے اور اسے وائن نکالتا ہے اور یہ اسٹوری کا پروٹیگنیسٹ ہے اور یہ ایک آرڈری پرسن ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے لوکل نائجیرین ٹرائبز کو اور سیکنڈ کریکٹر ہے تبیسکو تبیسکو ہے ایک ہربلیسٹ ہے اور جو ٹیپسٹر کا فرینڈ ہے لیکن ایک دن تبیسٹر ایک خواب دیکھتا ہے اس خواب کے بارے میں اپنے فرینڈ کو بتانے آتا ہے تبیسکو کو لیکن جو تبیسکو ہے نا وہ اسے اگنور کرتا ہے اس کی بات کو صحیح طریقے سے سنتا نہیں ہے اور ایٹ ڈی اینڈ آف تی سٹوری ہمیں پتا چلتا ہے کہ تبیسکو ہی ہے جو کہ ٹیپسٹر کو اس کے خواب سے جگاتا ہے اور اسے اپنی ریل لائف میں واپس لے کے آتا ہے اور تھرڈ ہیں کریچرز جو کہ ٹیپسٹر اپنی ڈریم میں دیکھتا ہے ٹرٹل، سنیک، ہیومن، سکیلٹرن وغیرہ شامل ہیں یہی وہ کریچرز ہیں جو کہ اس سٹوری میں میجکل ریلیزم کو پیدا کرتی ہیں اب چلتے ہم اپنی سمری کی طرف اس سمری کا آگاز نا ٹیپسٹر کے ڈریم سے ہوتا ہے ایک رات نا ٹیپسٹر ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ انہیں ایک درہت سے گھیر گیا ہے اور پھر اگلی صبح نا ٹیپسٹر نا اپنے دوست کی طرف جاتا ہے اس کو جا کے اپنے ہاب کے بارے میں بتاتا ہے اس کی بات کو سیریس نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ یہ جسٹ ہاب ہے تم اسے اگنور کرو وہ اس نا ٹیپسٹر کو اگنور کرتا ہے اور ٹیپسٹر دیس تو پائنٹ ہو جاتا ہے اپنے فرینڈ کے یہ بیہیوئر دیکھ کے اور وہ واپس آ جاتا ہے اور ٹیپسٹر کیا کام کرتا ہے وہ پارم ٹری کو ٹیپ کرتا ہے اور اسے وائن نکالتا ہے اور اسے بیجتا ہے اور اسی طرح ممول کے مطابق وہ جنگل میں جاتا ہے یہ کام کرنے کے لیے اور وہ فوریسٹ میں جاتا ہے وہاں نا وہ ایک سائن بورڈ دیکھتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈیلٹا آئل کمپنی جو ہے نا ٹیپسٹر وہ بہت گوھر سے دیکھتا ہے لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے اس بورڈ پہ پھر وہ نا پام پری پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ٹیپ کرنے کے لیے لیکن اس بار نا اس کی آنکھوں میں نا سورج کی روشنی پر جاتی ہے اور اس کا پاؤں پیسل جاتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے درخت سے گر کے نا وہ بہوش ہو جاتا ہے پھر وہ ایک ہاب دیکھتا ہے ہاب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اٹھا ہے لیکن اسے کوئی بھی درد وغیرہ محسوس نہیں اور ہی وہ اپنے آپ کو بہت ہی لائٹ اور ہلکہ محسوس کر رہا ہے اور پھر نا وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے اسے ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دیلٹا آئل کمپنی ٹریس پاسرز بی پرسیکیوٹیڈ پھر نا وہ اپنے ہواب میں بہت سی عجیب چیزوں کو محسوس کرتا ہے وہ مٹی کے ڈھیر دیکھتا ہے گریف سٹونز دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک پامٹ ٹری ہے جو کہ بلکل اکیلہ ہے پھر نا وہ چلتے چلتے ایک ریور کے کنارے پر پہنچتا ہے وہاں پہ وہ ایک بور ہول دیکھتا ہے جس کے کنارے پر تھری ٹرٹلز بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کا فیس تبسکو کے فیس کی طرح ہوتا ہے پھر وہ ایک ملٹی کلر کے سنیک کو دیکھتا ہے جو کہ ریور کی طرف جا رہا ہوتا ہے جب سنیک ریور میں داہل ہوتا ہے نا تو جو ریور کا پانی ہوتا ہے نا وہ بھی صاف اور شفاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اتنے میں وہ ایک آواز سنتا ہے اور پھر نا ٹیپسٹر کو بہت زیادہ نیندہ آری ہوتی ہے وہ سونا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنی آنکھیں نہیں بند کر پاتا اتنے میں وہ ایک آواز سنتا ہے اور پھر ساتھ یہ ایک کریچر آتا ہے جو اس کی آنکھوں میں نجالہ پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹیپسٹر کو آنکھوں میں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ جنگ ابھی حتم نہیں ہوئی وہ لوگ جو یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے ایک ہیڈن بوم کی ایکسپلور ہونے سے وہ سب مارے جاتے ہیں پھر وہ بریجز کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے ہیومن سکیلٹن کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے لوگوں کو کیسے لوگ آئل کے لیے ڈریلنگ کر رہے ہیں پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ کیسے کی چاہ رہے ہوتی ہیں کہ نہ تو بارش ہو اور نہ ہی سورج تلو ہو پھر نہ ایک دن وہ بور ہول کے پاس جاتا ہے وہاں پہ میں وہ نہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو کہ سیٹن پوزیشن میں بیٹھا ہوا بائبل پارڈ ہے لیکن ہی واس ڈیڈ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے لیکن اسے کہیں سے بھی دھوہ نظر نہیں آرہا اتنے میں وہ پھر ایک آواز سنتا ہے you have been dead for three days پھر وہ دیکھتا ہے اسی بور ہول سے نہ ایک سنیک باہر آتا ہے اور سنیک اور ٹرٹلز کی نہ لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے وہ ٹرٹلز جس کا فیس تبیسکو کے فیس کی طرح ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے you have been dead for six days اتنے میں نہ وہ خواب سے بدار ہو جاتا ہے اور اس کا جو فرینڈ ہوتا ہے تبیسکو وہ اسے کہتا ہے کہ تم نہ پچھلے سات دینوں سے بے ہوش تھے اور ٹیپسٹر سات دینوں کے بعد خواب سے بدار ہو جاتا ہے اور ادھر ہی سٹوری کا انڈ ہو جاتا ہے اس کہانی میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ٹیپسٹر ایک خواب دیکھتا ہے جس میں وہ یہ سارے کے سارے ایکسپیرینسیز کو دیکھتا ہے اور انہیں فیس کرتا ہے اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ ٹرٹل جو اس کے پاس آکے سے کہہ رہا ہے کہ تم پچھلے چھ دینوں سے بے ہوش تھے بیسیکلی وہ ٹرٹل اس کے پاس نہیں آتا وہ اس کا دوست تبیسکو ہی سے آکے خواب سے جگا رہا ہوتا ہے کیونکہ جب ٹیپسٹر بے ہوش ہو گیا تھا تو اس کے دوست تبیسکو کو پتا چلتا ہے کہ ٹیپسٹر جو ہے نا وہ درخت سے گیر کے بے ہوش ہو گیا تو وہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے ہاپ سے بدار کرتا ہے یہ پوری سٹوڑی جو ہے نا وہ امپیریالیزم اور اس کے ڈاک اسپیکٹس کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح وائٹ پیپل افریقہ میں داہل ہوئے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو سیویلائز کریں گے لیکن ادھر آکے انہوں نے انہی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کی ملک کی آئیوری کو اپنے ملک پر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا اور یہ سٹوڑی بھی اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ٹیپسٹر کا ہاپ میں جانا سارے ایکسپیریانسز کو فیس کرنا امپیریالیزم کے آنا اور اس کے فیکٹ کو ظاہر کرتا ہے اور ٹیپسٹر کا بدار ہونا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان چاہے تو اپنی گلامی سے باہر آ سکتا ہے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے وہ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوڑی کلیر ہے انگلیش لٹریچر کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ویڈیوز ٹائم سے آپ تک پہنچ دی رہیں تھینکیو سو مچ پر واشنگ دس ویڈیو